بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سٹوڈنٹس اینڈ ویورز السلام علیکم توکیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے انٹرمیڈیئٹ پارٹ ٹو آج ہم ڈسکس کریں گے انگلیش کو ایف 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 ایس ای آئی سی ایس اور آئی کام کی کلاسز کے لیے شارٹ سٹوریز بک سیکنڈ یئر چیپٹر نمبر نائن ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوئین ہنگر کہتے ہیں بھوک اور پاپولیشن ایکسپلوئین کہتے ہیں آبادی میں بے پناہ اضافہ ویسے تو ایکسپلوئین لفظ جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے دھماکہ ایکسپلوئین کا کیا مطلب ہوتا ہے دھماکہ لیکن پاپولیشن ایکسپلوئین آبادی کے دھماکے سے مراد آبادی میں بے پناہ اضافہ کے ہیں بھوک اور آبادی میں بے پناہ اضافہ چیپٹر نمبر نائن اس کو لکھا اینا میکنزی نے اور ابھی ہم اس ویڈیو فارم میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کی سمری آسان الفاظ میں اردو میں اور اس کے کوئیسٹن آنسرز کو اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یوٹیوب پہ تو آپ اسے پریز سبسکرائب کر کے سکین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس فردر مور اینڈ مور انفرمیٹیوز آئیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں سٹوڈینٹس سب سے پہلے ہم اس کی سمری شروع کریں گے اس مضمون میں مصنفہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھوک کا کیا مطلب ہے اور دنیا میں آبادی میں تیزی سے اضافے سے لوگوں کا میار زندگی کس طرح متاثر ہوتا ہے اس کے مطابق بھوک کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو دو وقت کا کھانا نہیں ملتا بھوک کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کھانے کے لیے پورا کھانا نہیں ملتا اور اس کی کوالٹی بھی خراب ہوتی ہے مصنفہ دنیا میں رونما ہونے والے تمام کہتوں کا ذکر کرتی ہے اس کے مطابق مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سات سال تک کہت پڑا پیدائش مسیح علیہ السلام سے لے کر تقریباً سولہ سو سے اٹھارہ سو اسوی تک یورپ میں مختلف سالوں میں کہت کے ریکارڈ ملتے ہیں ہر پانچ سال میں کہت پڑا پچھلی صدی میں شمالی چین میں صرف ایک کہت کے دوران تقریباً کوئی ساڑھے نو ملین افراد لکمہ اجل بن گئے تھے بنگال کے انیس سو انہتر سے انیس سو ستر میں پڑھنے والے کہت کے دوران ایک کروڑ لوگ مارے گئے کہت پڑھنے کے کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ لوگوں کو پالنے والی خوراک لوگوں کی تعداد سے کم ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ متاثر ہو رہے ہوں اور کہت کا شکار ہو جائیں آبادی میں اضافے کی وجہ یہ ہے کہ شرع اموات شرع پیدائش سے کم ہو آبادی میں اضافہ جو ہے وہ بھی کہت کی بڑی وجہوں میں سے ایک وجہ ہے ظاہر ہے اگر کھانے کو کراپ کم ہے اور آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو نتیجہ کہت کی صورت میں نکلتا ہے آبادی کا اضافہ کیسے ریکارڈ کیا جاتا ہے یہ تھوڑا سا ایک فرمولہ ہے اس کو ذہن میں نشین کریں دیکھیں شرع اموات اگر شرع پیدائش سے کم ہے یعنی کہ دوسرے لفظوں میں شرع پیدائش جو ہے وہ شرع اموات سے زیادہ ہو بچے پیدا ہونے کی شرع لوگوں کے مرنے کی شرع سے بہت زیادہ ہو تو وہاں پہ اس کا مطلب ہے آبادی بڑھ رہی ہے موجودہ دور میں ترقی یافتہ ممالک نے طبی سہولتوں اور جدید دوائیوں کے استعمال سے شرع اموات کو کنٹرول کر لیا ہے بہت ساری ایسی بیماریاں جو قاتل بیماریاں تھی اب کنٹرول کر لی گئی ہیں ترقی یافتہ ممالک کے لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آبادی میں اضافہ ہوا تو اس کے کیا خطرات ہیں لیکن غیر ترقی یافتہ ممالک کے لوگ انپڑ ہوتے ہیں وہ اپنی ضرورتوں کا خیال کیے بغیر بچے پیدا کرتے رہتے ہیں یہ ایک عجیب تضاد ہے کہ کم آبادی والے ممالک میں ذرائع زیادہ ہوتے ہیں جبکہ زیادہ آبادی والے ممالک میں ذرائع کی کمی ہوتی ہے حالانکہ اس کے الٹ ہونا چاہیے لوگوں کے میارے زندگی کو بلند کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ شرع پیدائش کو کنٹرول کریں جی سٹوڈنٹس اس کا خلاصہ ساتھا الفاظ میں آپ نے سنا اب ہم آپ کے ساتھ کو شیئر کریں گے ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوشن کویسٹن نمبر ون what does ہنگر mean بھوک کا کیا مطلب ہے on large scale وسیع پیمانے پر وسیع پیمانے پر بھوک سے کیا مراد ہے as viewed by the author جیسا کہ آرثر نے اس کا view دیا ہے ہمیں ہنگر doesn't mean ہنگر کا یہ مطلب نہیں ہے missing one meal ایک واقع کھانا نہ کھانا it means اس کا مطلب ہے never having enough to eat کبھی بھی کھانے کو مناسب نہ ہونا after one meal there is no surety of another meal یا پھر ایک کھانے کے بعد دوسرے کھانے کی surety نہ ہونا اس کا یقین نہ ہونا ایک کھانے کے بعد دوسرے کھانے کا یقین نہ ہونا describe some great famines کچھ عظیم کہتوں کو describe کریں of the past ماضی کے ماضی میں ہونے والے کچھ عظیم کہت ان کو describe کریں بیان کریں the nile remain dry دریائے نیل جو تھا وہ خوشک رہا تھا for seventeen year 17 سال and the Egyptians اور مصر کے رہنے والے had to face the famines انہوں نے کہت کا سامنا کیا تھا likewise اسی کے ساتھ ساتھ China and England faced great famines China اور England نے بڑے عظیم famines کو face کیا and millions of people died in Russia اور روس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرے کس کی وجہ سے because of famine کہت کی وجہ سے in 1921 1921 a worst famine of the century صدی کا بدترین بدترین کہت worst worst کا مطلب بدترین یہ bad کی تھرڈ ڈگری ہے bad کہتے ہیں برا ہونا bad worst worst a worst famine of the century صدی کا سب سے بدترین کہت struck India انڈیا سے ٹھکرایا تھا 1964 and 65 میں 1964 65 question number 3 دیکھیں how does famine occur کہت کیسے رونما ہوتا ہے some of the causes of famine کہت کے کچھ وجوہات are over population وہ یہ ہیں کہت کی کچھ وجوہات یہ ہیں جیسا کہ over population آبادی میں اضافہ ہے failure of crops فصلوں کا نہ ہونا ہے shortage of food خوراک کا کم ہو جانا and lack of rains اور برشوں کا فقدان if the food available is not enough for the people اگر دستیاب خوراک لوگوں کے لیے کافی نہ ہو to eat ان کے کھانے کے لیے there may spread of famine تو ایک کہت پھیل سکتا ہے in such cases اس طرح کے cases میں people starve to death لوگ کیا کرتے ہیں وہ فاکوں سے مر جاتے ہیں starve کہتے ہیں فاکا people in such cases انترا کے اس طرح کے معاملات میں لوگ کیا ہو جاتے ہیں فاکوں سے مر جاتے ہیں what is the main reason بنیادی کیا وجہ ہے for population increase today آج آبادی میں اضافہ کی آج آبادی میں اضافہ کی بڑی وجہ کیا ہے the main reason for population یہ for ہے یہ word کیا ہے for the main reason for population increase آبادی میں اضافہ کی بڑی وجہ is the difference between birth rate and death rate شرع پیدائش اور شرع اموات میں فرق ہے آبادی میں اضافہ کی بڑی وجہ شرع پیدائش اور شرع اموات میں فرق ہے the fatal diseases محلک بیماریاں have been controlled کو control کر لیا گیا ہے due to this اس کی وجہ سے the death rate has been reduced شرع اموات کام ہو گئی ہے as a result نتیجے کے طور پہ the population is increasing rapidly آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے question number 5 what is meant by birth rate and death rate شرع پیدائش اور شرع اموات سے کیا مراد ہے and how do they affect the population of a country اور وہ کسی ملک کی آبادی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں birth rate means شرع پیدائش کا مطلب ہے the number of births per thousand population یہ ایک فرمولہ ہے students یہ دیا جاتا ہے اگر آپ نے birth rate کرنی ہونا تو آپ number of population number of people دیکھتے ہیں means the number of births شرع پیدائش پیدائش کی تعداد دیکھتے ہیں کس کے اوپر ایک ہزار پیدائش پہ کہ ایک ہزار لوگ ہوں تو کتنے لوگ مزید مطلب اس پہ کتنے لوگ پیدا کیے پیدا ہوئے basically this is the formula to examine and to just analyze the birth rate birth rate means شرع پیدائش کا مطلب ہے the number of births per thousand population پیدائش کی تعداد ہزار population پر while death rate means جب کہ شرع امواد کا مطلب ہے the number of deaths per thousand population ہزار عبادی پر لوگوں کی امواد شرع امواد the main reason of population increase عبادی میں اضافے کی بڑی وجہ is the difference between birth rate and death rate شرع پیدائش اور شرع امواد میں فرق ہے question number six what have public health measures public کہتے ہیں عوام کو health measures کہتے ہیں صحت کے اقدام اقدامات what have public health measures to do public health measures کا کیا کام ہے with increase in population عبادی میں اضافے کے ساتھ public health measures have controlled epidemics عوامی صحت کے اقدامات نے کابو کر لیا ہے وبائی امراض کو اور محلق بیماریوں کو دیکھیں سٹوڈنٹس عوامی صحت کے اقدامات ہونے کی وجہ سے ایک تو وبائی امراض اب کابو میں آ گئے ہیں اور دوسرا تمام محلق بیماریاں بھی کافی حد تک کابو کر لی گئی ہیں بہت ساری بیماریوں کے علاج ان کی دریافت has decreased the death rate نے شرعہ امواد کو کام کر دیا ہے جب شرعہ امواد کام ہوتی ہے پاپولیشن انٹریز آبادی بڑھتی ہے question number seven account for the high birth rate in under developed countries under developed countries ترقی پذیر ممالک غریب ممالک on the other hands under developed account کہتے ہیں بیان کریں for the birth high birth rate birth rate کا زیادہ ہونا in under developed countries کون سے ترقی پذیر ملکوں میں تو اس کا مطلب بنا ترقی پذیر ملکوں میں high birth rate پر ایک account لکھیں in under developed countries ترقی پذیر ملکوں میں the birth rate is very high شہر پیدائش بہت زیادہ ہوتی ہے and most of such countries اور اس طرح کے زیادہ تر ممالک are over populated ان میں آبادی حد سے زیادہ ہوتی ہے یہ جو ممالک ہیں یہ تک یہ اس قابل نہیں ہوتے یہ تک بیس فیس پروائیڈ کی جائیں to their people اپنے لوگوں کو the basic reason of high birth rate high birth rate کی بنیادی وجہ is lack of education تعلیم کا فقدان ہے next question number 8 اس کا بالکل opposite ہے اور وہ ہے اتنی زیادہ کیوں نہیں ہے in the more advanced countries زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں the people of advanced countries are wise intelligent and educated تین خوبیاں ہوتی ہیں advanced countries کے لوگوں میں number ایک وہ اکھل مند ہوتے ہیں wise people number دو وہ ذہین ہوتے ہیں intelligent they are number 3 وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں they are aware of وہ آگاہ ہوتے ہیں aware of اس کا مطلب ہوتا ہے آگاہ ہونا باخبر ہونا they are aware of وہ آگاہ ہوتے ہیں the danger of over population آبادی میں اضافے کے خطرے سے therefore is not so high in these countries ان ملکوں میں birth rate اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور اس میں آپ دیکھیں question number eight ہے give a brief account of the poor economic conditions brief account کہتے ہیں مخصر بیان دیں poor economic conditions کہتے ہیں خستہ حال قسم کی معاشی صورتحال کا مطلب جو معاشی حالات ہیں وہ اتنے خستہ ہیں کہاں پہ prevailing in under developed countries جو کہ ترقی پذیر یا غریب ملکوں اور economic conditions یعنی کہ خستہ حال قسم کے معاشی جو حالات ہیں اس پر ایک brief account لکھیں مخصر نوٹ لکھیں firstly sorry I'm sorry poverty پہلی بات ہے غربت literacy دوسری بات ہے illiteracy جہالت number one کیا ہے poverty number second کیا ہے illiteracy غربت اور جہالت and diseases بیماریاں غربت جہالت اور بیماریاں are the common factors وہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ common factors ہیں in under developed countries ترقی آفتہ ملکوں میں ترقی پذیر ملکوں میں under developed countries ترقی پذیر ملکوں میں یہ تین چیزیں جو ہیں نا یہ common factors ہیں یہ یکسا عوامل ہیں یعنی کہ ان کی ترقی پذیری میں ان تینوں factors کا ہونا لازم ہے جو بھی ترقی پذیر ملک ہوگا ایک وہ غریب ہوگا poverty ہوگی اس میں غربت دوسرا وہ illiteracy یعنی کہ جہالت ہوگی اور تیسا diseases یعنی بیماریاں پائی جائیں سچ کنٹری ایسے ممالک ان کی معیشت بہت پور ہوتی ہے بہت خراب ہوتی ہے بکاس کیونکہ وہ خام مال باہر سے چاہیے ایکسپورٹ کہتے ہیں باہر سے منگوانا ان میں فیکٹری نہیں ہوتی یہاں پہ یہ تی ای وائ تی ای وائ تی ای وائ ان میں فیکٹری نہیں ہوتی کوئی مناسب مواصلات کا نظام نہیں ہوتا پبلک ہیلت عوامی صحت نہیں ہوتی اس کی وجہ سے کوئیسٹن کو آپ دیکھیں کوئیسٹن تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں بتائیں کہ جس کی وجہ سے ممالک ترقی پذیر رہتے ہیں تو ہم نے اس لاسٹ کوئیسٹن میں ان چیزوں کا ذکر کیا آج کیس فیڈیو میں آپ نے اس لیکچر کو اچھے طریقے سے انڈرسٹین بھی کیا اور آپ کو سمجھ بھی آیا اگر آپ کوئی سلسلے میں کسی کیوری کا سامنا ہو کوئی پرابلم درپیش ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں ہمیں لکھیں ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کو ان تک واج کرنے کا بہت شکریہ تینک یو اللہ حافظ